آپ اگر مزدور سے پوچھے محنت کش سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ محنت تو وہ کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں اپنا خون پسینہ دیتے ہیں مگر کو ان کا محنت کا صلاح نہیں ملتا میرا ہاری ہے پاکستان کے کسان پاکستان کا ہاری سے ہزاں آپ پوچھے کہ وہ کن حالات سے آج کل گزر رہے ہیں آپ کو بتائیں گے محنت تو وہ کر رہے ہیں صبح اس دلے کے شام تک اپنی ڈھوٹ میں محنت تو کر رہے ہیں مگر ہاری کو اپنا فصل کی قیمت نہیں ملتا آپ اس ملک کے نوجوان اس ملک کے تعلیل جو اس ملک کا مستقل ہے آپ ان سے ذرا پوچھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس نیا پاکستان میں اس یوت کا لیڈر کا دور میں یوت کا حالات کیا ہے نوجوان تاندیل دو دو دکھنی ہاتھ میں لے کر دھر رہے ہیں دو دو دکھنیاں ہاتھ میں لے کر دھر لے رہے ہیں تعلیم اپنا حاصل کر چکے ہیں پھکے کھا رہے ہیں مگر روزکار نہیں مل رہا کیا آپ کو یہ نیا پاکستان قبول ہے کیا آپ کو یہ تقدیلی پسند آیا اگر نہیں تو آئے پاکستان کی بسپارچی کے ساتھیں آئے سوامی مارچ کے ساتھیں ہم آپ کے حقوق کا جدو جہد لر رہے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہم پاکستان کی عام آدمی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں یہ ہمارا تاریخ ہے تاریخ قوا تاریخ قوا دے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں اس ملک کا عام آدمی کا آواز بند کے سامنے آیا اور ملک کے مسائل حل کر کے معیشت کا ترک مواشی ترکی کا مندبس کر کے پورا ملک کا ترکی کا مندبس کیا ہے جب وہ قائد عوام کا دور ہو تو آپ اس وقت کے کسانوں سے پوچھیں قائد عوام کا دور کا کسان کا ہاری سے پوچھیں کیا آپ کو بھٹو شہید نے اپنا زمین کا ملک نہیں بنایا تھا آپ قائد عوام کا دور کا مصدور سے پوچھیں کیا آپ کو آپ کے حقوق بھٹو شہید نے نہیں دیئے تھے آپ ان اس وقت کے نوجوان اس وقت کے طالب علموں سے پوچھیں کون آپ کا نمائندہ تھا کون آپ کا آواز بند کے سامنے آیا کیا بھٹو شہید نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف ملک کے اندر مگر ملک کے باہر روزگار کا بند بس کیا یا نہیں کیا پوچھیں پوچھیں تو اس ملک کے غریب عورتوں سے پوچھیں اس ملک کے عورتوں سے کیا شہید محترمہ بہن عزید بھٹو نے آپ کی خدمت کی یا نہیں کی پوچھیں اس ملک کے بچیوں سے کیا شہید محترمہ بہن عزید بھٹو آپ کے آواز بنی یا نہیں بنی آپ اس ملک کے عورتوں سے ملک کے عورتیں پوچھیں ہے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے غربت اور بے رسکاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا پٹلی نے آپ کو لام وارس چھوڑا ہے جب صدر زداری حکومت میں تھا جب صدر زداری اس ملک کا صدر تھا تو پوری دنیا میں معاشی بہران تھا سوائنینشل گلوبل ریسیشن تھا مگر صدر زداری میں ان مشکل معاشی حالات میں پاکستان کے عوام کو لا بارس نہیں چھوڑا تھا جب مہنگائی بھر رہی تھی تاریخی سطافت پہنچ رہا تھا تو صدر زداری نے تاریخی انقلابی بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام دلوا کے اس ملک کی ہر غریب ترین عورت کی گھر تک مالی اندار پہنچایا تھا جب مہنگائی میں ازافہ ہو رہا تھا تو صدر زرداری نے اس ملک کے دنخواہ دا تب کا دو لا بارس نہیں چھوڑا تھا اس نے اپنا طور میں معاشی بہران میں تنخواہ میں سو فیصد ازافہ کیا تھا صدر زرداری نے اس معاشی بہران میں ہمارا بزرگوں کو لا بارس نہیں چھوڑا تھا سو فیصد سے زیادہ ازافہ پنچنز میں کر کے دکھایا تھا یہی تو عوامی نمائن میں ہوتے ہیں جو عوام کے دکھ درد محسوس کرتے ہیں جو آپ کا مسائل سمجھتے ہیں جو آپ کا مشکلات کا احساس کرتے ہیں یہ جو شاکس یہ جو شاکس وزیع عظم کے کرسی پہ بیٹھا ہے قوم پہ مسئلت کیا گیا ہے یہ تو احساس احساس کہتا ہے اس کو کوئی احساس نہیں یہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا امران نے آپ سے جھوٹ پورا کیا آپ امران سے حساب لینے تیار ہو یعنی آپ کو کہ گھٹ پٹلی جب ایلیکشن کا پاک دور چل رہا تھا تو کہانے تھا آپ سے کہ وہ ایک کروڑ نوکری دلوائے گا میں خیر پور کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان ایک کروڑ نوکریوں میں سے کتن خیر پور کے نوجوانوں کو روزگار ملا ہے آپ سے پچاس لاکھ گھر کا بادہ کیا گیا تھا میں خیر پور کے اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایک گھر بنا جھوٹا آدمی ہر بادہ دھوکہ نکلا ہر بادہ یوٹرن لیا اس سے حساب لینا پرے گا کہتا ہے کہتا ہے کہ قبرانہ نہیں ہے بیٹر مہنگا ہو چکا ہے کبرانہ تو نہیں ہے کیس مہنگا ہو چکا ہے کبرانہ نہیں ہے پانی آپ کا کاتھ رہا ہے کبرانہ نہیں ہے کبرانہ نہیں ہے جوریا کا پوران ہے خواہ کا پوران ہے ٹی اے پی کو بلیک مارکت سے لینا پر رہا ہے کبرانہ نہیں ہے کھانے پینے کے اشیاں اپنے راشن کے جو قیمتے ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں کبرانہ نہیں ہے کبرانہ نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے وزیر آسم پیپلز پارٹی کا جہالہ کبھی نہیں گبراتا پاکستان کے عوام میں ماضی میں بھی بہت مشکل سیاہ ہے آمرہ آمروں کا مقابلہ کیا ہے آپ سے تو ہم نہیں دھرتے مگر وقت آ گیا ہے کہ عمران کو گبرانہ چاہیے اس کا شکل سے نظر آ رہا ہے کہ ابھی سے گبرا چکا ہے چیالوں کا چیالوں کا ایک دو دن کا ایک دو دن کا لغ مارچ نے کپٹان کو چکا دیا ہے کپٹان کو گبرا دیا ہے اس کے ٹانگیں کا اپنے ہے تین سال کرتا رہا تین سال کرتا رہا جب مہنگائے میں زفا ہوتا رہا پیٹرول پچھلی کیس کی قیمت میں زفا ہوتا رہا تین سال کرتا رہا میں کچھ نہیں کر سکتا پورا دنیا میں مہنگائی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا سندھ کی وجہ سے مہنگائی ہے ہنگائی ہے اب زندھ کے عوام جو دن نکلے تو دس روپیاں کم آپ کا پیٹرول ہو چکا ہے پانچ روپیاں کم آپ کا پِجھلی کابل ہو چکا ہے ذرا سوچیں اب تو ہمارا راستہ بہت ہی لمبا ہے سخر بہت طویل ہے یہاں سے آج رات ہی میں سخر جا کے قیام کر رہا ہوں کل ہمارا آخری سندھ کا استقبال کھٹی شہر میں ہوگا پھر ہم پنجاب میں داخل ہوں گے پھر ہم پنجاب میں داخل ہوں گے پنجاب سے ہمارا سفر شروع ہوگا ہم پنجاب کا جی تی روت سے ہوتے ہوتے اسلام باہت پہنچیں گے اگر دو دین میں پیٹرل کا قیمت دس روپیہ کم ہو گیا اور پچھلی کا قیمت پانچ روپیہ کم ہو گیا تو اسلام باہت پہنچتے ہوئے آپ کا پیٹرول کا پیل اور پچھلی کا پیل کیا ہوگا یہ تو سمجھتا ہے کہ عوام کو بے بکوف بنا سکتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکے ہیں اب آپ کا ٹراما بازی نہیں چلے گا کہ آپ نہیں سمجھتے ہو کہ اس عوام کو یہ معلوم ہے اس عوام کو تو پتا ہے کہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے تو نے پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپیہ کا اضافہ کیا بارہ روپیہ کا اضافہ کیا پچھلی کا بیل میں ہمارا نکلنے سے پہلے تو نے چھے روپیہ کا اضافہ کیا تو جب آپ نے بارہ سے دس روپیہ کم کیا چھے سے بانچ روپیہ کم کیا تُنہیں کون ساتھی مارا ہے مہنگائے اب بھی ہے مہنگائے کل بھی ہوگا جب تک ہم اس شخص کو نہیں نکالتے ہیں جب تک ہم سیلیکٹیٹ کو نہیں بگا پے ہیں جب تک ہم اس پی ٹی آئی میف ٹیل سے نہیں نکلتے ہیں تو آپ کا مشکلات میں اضافہ ہوگا میں تیار ہوں اسلامباد کی سفر کے لیے آپ تیاری پکڑے ہم نے عبراد سے حساب لینا ہے خود کو خود کو نوجوان کا لیڈر کہتا ہے آپ نے آپ کو خود کو نوجوان کا لیڈر کہتے ہیں آپ کو نوجوان کا لیڈر نے جس طریقے سے نوجوانوں کا مایوس کیا ہے وہ آپ کی سامنے ہے اصل میں قائم علی شاہ صاحب اور عبران صاحب کا عمر جو ہے وہ ملتے چلتے ہیں یہ تو سکول ساتھ ساتھ جاتے تھے اور ہمارا قائم علی شاہ صاحب تو ہمیشہ ہمارا بزرگ بھی ہے پورا پاکستان کے نوجوانوں اور خاص طور پر سندھ اور خیرپور کے نوجوانوں کا لیڈر رہے گا خود بھی خود بھی خود بھی دل کا نوجوان ہے جتنا محنت ہمارا قائم علی شاہ صاحب کر سکتا ہے وہ تو یہ عمران نہیں کر سکتا خود بھی سندھ آ چکے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ پی پی نے کیا کیا حکومت کے وزیر سندھ کے حقوق کیلئے نکلے ہیں اب بہلے کوئی انہی وزیر کو کہے کہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے تو کون مارا ہے عمران سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے عمران تو بروچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے پختون خواہ کا حق پہ ڈاکہ مارا ہے پنجاب کا حق پہ ڈاکہ مارا ہے عزاد کشمیر اور دلکت پلتستان کا حق پہ ڈاکہ مارا ہے کیا کیا ہے اس شخص اسی پورا پاکستان پورا زندھ کا کیا پختون خواہ کا پورا کا پورا آت سال کا حکومت وفات کا تین سال کا حکومت میرا ایک خیرپور زلا کا جو ڈیویلیمنٹ کیا گیا ہے خیرپور نے جو کام کیا ہے اب خیرپور کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو آپ پاکستان کا سنگ کا کیا باب کروئے ہیں بابو پیملی شاہ بابو پیملی شاہ ہمیں بتائیں کہ جیسے ہمارا خیرپور میں گمبت میں گمبت کا ہسپٹال ہے جب پہلے جب میں آیا تھا تو وہ لیور و کبنی کا ٹرانسپلانٹ کرتے تھے مفت میں دل کا عراج کرتے تھے مفت میں تو اس سال جب میں گمبت کیا تو ان سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ اب تو بھونڈ میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں مفت میں اب وہ تھالسیمیہ ٹریکمنٹ کرتے ہیں مفت میں اب وہ کینسر کا علاج کرتے ہیں مفت میں تیرا شوکت خانم تو پیسہ لیتا ہے گمبت کینسر کا مفت علاج کرواتا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہمیہ والی میں کیا پشاور میں کیا لاہور میں عمران نے اتنے یونیورسٹریز کھولے ہیں جتنے پاکستان پیپلز پاٹی نے خیرپورزلا میں ہی کھولے ہیں اگر آج تک ایک اینٹ بھی رکھا گیا تو وہ پیپی نے رکھا تھا جو کام ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پاٹی نے کروایا ہے آگے ہمیں بہت کام کرنا ہے عام کے بہت ہی ضرورت ہے بہت مشکلات ہے انشاءاللہ تعالی ہم عمران کو بگائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام بات پہنچ کے اس کا بند بس کریں گے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے اور جب صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے تو پھر عوامی حکومت بنے گا جو خیرپورزلا میں پورے پاکستان میں عوام کی خدمت کرے گی پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کیا آپ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں بلاول صاحب کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے کراچی سے نکلیں گے ایسے نارے لگائے کہ عمران خان کو بھی پتا چل جائے کہ پاکستان کا اگلے وزیر اعظم کون ہے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم گو نیازی گو نیازی گو نیازی چاروں صوبوں کی زنجیر بلاول بھٹو بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر بلاول بھٹو بے نظیر جیئے بھٹو جیئے عوام جیئے جیئے اپنے گزارش کروں گا ہمارے انتہائی سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رازہ رپانی صاحب سے کہ وہاں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں میاں رازہ رپانی صاحب جناب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی آسفہ بی بی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور جیالیوں جیئے بھٹو یہ تو مزا نہیں آیا یہ آواز اسلام آباد تک پہنچنی ہے جیئے بھٹو جناب چیئرمن یہ قائد عاظم کا مزار وہ جگہ ہے جہاں سے شہید زلفقار علی بھٹو نے علم بغاوت عیوب خان کے خلاف اٹھایا اور آج یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ علم بغاوت ایک ایسی حکومت جس نے وفاق کا سعدہ کر دیا ہے اس کے خلاف اٹھایا ہے آج کراچی کے اندر یہ تھاٹھے مارتا ہوا عوام کا سمندر اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور کوئٹا سے لے کے لہور تک پاکستان کے عوام کا علم بغاوت اس حکومت کے خلاف بلند ہو چکا ہے میں یہاں پہ کچھ نارے لگاؤں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ایسی آواز اٹھائے کہ اسلام آباد کہ اہبان لرز اٹھے گرتی ہوئی دیواروں کو یار یہ تو قائد آزم تک آباز نہیں جا رہی گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو سام راج کے یاروں کو سام راج کے یاروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو کیٹی ویٹی باروں کو کیٹی ویٹی باروں کو ایچیا سر جے 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 خونے بالانستین سے خونے مسلم سے خونے کشمیر سے گرتی ویٹی باروں کو گرتی ویٹی باروں کو اور آخر میں جو نعرہ کراچی سے لے کے خیبر تک گونج رہا ہے اور ہر غریب کی دل کی دھڑکن ہے نعرہ بھٹو نعرہ بھٹو نعرہ بھٹو نعرہ بھٹو نعرہ بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نسار احمد خوڑو صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سنگھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو جناب بھٹو اسلام علیکم جیالو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو لوگوں سے ملتے ہوئے ان کا پیغام ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے اور اس نائل حکومت اس بیس حکومت کہ خاتمے کے لیے ان کی تابوت میں یہ آخری کیلٹوکنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے یہاں کراچی میں یہ پورا روڈ دونوں طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ چہمین صاحب کے ساتھ شروع ہوئے ہیں پورے پاکستان میں چہمین صاحب لوگوں کے ساتھ پاس جائیں گے اور یہ کافلہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد پہنچے گا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ سفر بہت طویل ہے اور ہر جگہ پہ لوگ چہمین صاحب کا انتظار کر رہے ہیں میں بس ایک نعرہ لگا کے اپنی جگہ لوں گا آپ سب سے درخواست ہیں کہ اس نعرے میں میرا بھرپور ساتھ دے تاکہ یہ آواز اسلام آباد تک پہنچے نعرے بھٹڈر بہت شکریہ جی چہمین بلاوال بٹو زرداری صاحب کو بلانے سے پہلے بلانے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ یقین دلانا ہے چہمین صاحب کو کراچی کے دوستوں نے چہمین صاحب کو یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسلام آباد جانے کو تیار ہے اسلام آباد جانے کو تیار ہو نیازی کو بگانا ہے نیازی کو بگانا ہے ملک کو بچانا ہے غریب کو بچانا ہے غریب کو بچانا ہے غریب کو بچانا ہے میں گزارش کروں گا نسار احمد کھوڑو صاحب سے جو صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے کہ وہ آپ سے کچھ گزارشات کریں پھر چیمین صاحب کو مدعب دیں گے بس 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 پناہ پناہ مانگتا ہوں عمران شیطان سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جیئے بھٹو جیئے بیندیر جیئے بناور جیئے عصف علی زیداری جیئے بی بی عصفہ ہمارے پارٹی کے دوستو ہمارے جیالو سندھ کے عوام قائد عظم کے مزار کے سامنے کھڑے ہوئے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تُو نے جو یہ ملک بنایا تھا آج کی حکومت نے اس ملک کے عوام کو تباہ کر دیا ہے تمہارا نام تک نہیں لیتا اور اب کہتا ہے نیا پاکستان یعنی تباہی وارا پاکستان اور یہاں ہمارے ملک کے عوام ہمارے سندھ کے عوام جہاں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غریب کو بچانا ہے مزدور کو بچانا ہے نوجوان کو بچانا ہے بچی کو بچانا ہے ماں کو بچانا ہے تو پھر شاعر کہتا ہے اٹھ باند کمر کیا ڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو بناول صاحب آپ کو سلام پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دینے کے لیے اپنے جانوں کا بھی نظرہ نہ دیا ہے تم نے اب غریب کا ساتھ نبایا تم نے غریب کو اکیلا نہیں چھوڑا یہی تیری عظمت ہے یہی پیپلز پارٹی کی عظمت ہے یہی ہماری جد و جہد ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گی میں آپ سب کو آپ کی کامیابی پر آپ کی لانگ مارچ کی کامیابی پر آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کامیابی کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمیں اپنا حکمیت چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ایسی حکومت جو مجھے مارے مجھے بیچنے پہ مجبور کرے اپنے آپ کو مجھے نہیں چاہیے میری قسمت یہ نہیں تھی کہ موم بھوگا بھوگا اور ننگا پھروں خیرات مانگتا رہوں تو اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ بلاول صاحب کو کامیاب کرے بہت بہت شکریہ چیمین صاحب کو دعوت خطاب دینے کے لیے گزارش کروں گا جناب کمرزمہ قائرہ صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور چیمین صاحب کو دعوت خطاب دیں اصلابہ جانے کو تیار ہو چلو کے سارے بکار بھائی مائیک اپنے والے دیں بکار بھائی مائیک یہ دیں اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے قائدین اور کراچی کے جیالوں آپ کو مبارک ہو آج آپ نے آغاز میں اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے اس بات پہ مور لگا دی جو چیرمن صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان تو اس ملک کے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے اور اب ہم کراچی سے نکل کے تجھے پاکستان سے بھگا کے دم لیں گے تری حکومت کو ختم کر کے حوامی راج کام کریں گے آپ نے آج قائد عظم کے مزار پہ اکٹھے ہو کہ کراچی شہر کی تاریخ بھی دورائی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب پاکستان بھر میں مارچ ہوگا اور یہ حکومت گھر جائے گی میرے ساتھ ملکہ نعرہ لگاؤ چیرمنٹ کو بلاتے ہوئے اب آیا آیا اب آیا آیا عمران خان سن لو حسدار سن لو اب آیا آیا اب چھایا چھایا اب آیا آیا پنجاب میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے خابر میں بھی ہے بلوستان میں بھی ہے کشمیر میں بھی ہے بلتستان میں بھی ہے اب آیا آیا میں دعوت دیتا ہوں چیرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہو آئے اور آپ سے مخاطب ہو موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کراچی کے عوام السلام علیکم جیے بھٹو میں آج کراچی کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سکول پہ ہمارا عوامی مارچ کے کول پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ پہ آپ اتنے پر تعداد میں نکلے ہیں پورے کراچی کے لوگ کراچی کے عوام مزارے قائد کے باہر جمع ہو کے اسلامباد کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے تیار ہو کہ گو سیلیکٹڈ گو سیلیکٹڈ گو سیلیکٹڈ سابتھیوں ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا اس سفر کا آغاز قائد عظم محمد علی جنہ کا شہر کراچی سے شروع ہو رہا ہے کراچی جو منی پاکستان ہے کراچی جس میں ہر صبح سے تعلق رکھنے والے ہر زبان بولنے والے بستے ہیں اور ہمارا آپ کا دن رات کی محنت کی وجہ سے خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے اس ملک کی معیشت چلتی ہے آپ کی محنت کی نتیجہ میں پاکستان کی معیشت چلتا ہے اور آج اس قطپٹلی حکومت کا تین سال ختم ہونے کے بعد کراچی کے عوام مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ آتجاج کرے وہ مطالبہ کرے کہ یہ نہ جائز نہ لائق نہ اہل وزیر اعظم جس نے نہ صرف کراچی کے حق پہ ٹاکا مارا ہے صبح سندھ کے حق پہ ٹاکا مارا ہے صبح بلوچستان کے حق پہ ٹاکا مارا ہے صبح پنجاب کے حق پہ ٹاکا مارا ہے پختون خواہ کے حق پہ ٹاکا مارا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پٹلی کو جانا ہے سیلیکٹی نے آپ کا ووٹ پیٹا کا مارا ہے آپ کے جیب پیٹا کا مارا ہے آپ کے پیٹ پیٹا کا مارا ہے تین سال بہت ہو چکا ہے بس اب سیلیکٹیڈ کو جانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی باقی سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ دے کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو اس سیلیکٹیڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس جدوجہد میں اس محنت میں صفحے اول کا کردار ادا کر رہے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس تحبیل سفر کے لیے تیار ہو جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو محنت کرنے کے لیے تیار ہو اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا کائد عظم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کائد عوام نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا وفا کی ملک ہوگا پارلمانی جمہوریت چلے گا اور عوام کے مفاد کے لیے معیشت چلے گا خان صاحب نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے عمران نے معیشت کا بیرا غرق کر دیا ہے انسانی حقوق پہ حملہ کر چکا ہے اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کائد عوام کا نام مکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ مانتا ہوں آپ کی ساتھ کا ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کو بحال کریں گے ہم 1973 کا آئین کا تحفظ کریں گے ہم مسواد پہ مبنی معیشت کا بندباس کریں گے اور ہر پاکستانی کا حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی عوام کو ان کو حقوق ملا ہے جب بھی آپ کو آپ کا حق ملا ہے جب بھی نوجوانوں کو روزگار ملا ہے جب بھی تنخواہوں میں زفا ہوا ہے پنشنز میں زفا ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کے وقت میں ہوا ہے امران نے بادا کیا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ تین سال میں امران نے کرپشن کے سارے ریکرڈز دور چکے ہیں سیلیکٹڈ حکومت ملک کی کرپ ترین حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت نے سارے شبوکوں کا حقوق دیئے اتھارمی ترمیم کی صورت میں اپنے وسائل کے مالک بنایا این ایف سی کی صورت میں یہ اتھارمی ترمیم کو ختم کر رہے ہیں یہ این ایف سی اووڈ نے این ایف سی اووڈ دے بھی نہیں رہے ہیں ہر صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب اور اپنے پورا حکومت سندھ کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود کم بسائل این ایف سی نہ ملنے کے باوجود دن اور رات محنت کر کے کم بسائل کے ساتھ زیادہ محنت کر کے وہ پھر بھی اس شہر اور اس صوبے کے عوام کی خدمت کرنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم عمران کو بگائیں گے انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت آئے گا سارے صوبے کن کا وسائل ملیں گے اور جب سارے صوبے کن کا حق ملے گا تو سارے شہروں کن کے حق ملے گا پورے وسائل کے ساتھ محنت کریں گے مزید آپ کے لئے کام کر سکیں گے لیکن جب تک یہ کٹ پٹلی ہے جب تک یہ سیلیکٹڈ ہے جب تک یہ پی ٹی آئی ایم ایف دیل ہے نہ سن ترقی کر سکتا ہے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آئے اس حکومت کے خلاف ہم جدوجہد کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کا اعتماد اگر اس حکومت سے اٹھ چکا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ادم اعتماد لے کر آئے جمہوری ہتیار اپنائے اور عمران خان کو بغائے ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا عوامی مارچ کا ابتدا اتنا شاندار طریقہ سے کیا ہے اتنا شاندار طریقہ سے کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں جیسے ہم ادھر سے نکلتے ہیں تو بنی گالا سے چھی کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر کراچی سے لے کے اسلامباد تک آغاز آج سے شروع ہو رہا ہے ہم آپ کے مطالبات آپ کے مسائل اس ملک کے ہر شہر کے عوام کے سامنے رکھیں گے ان سے اپیل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے اسلامباد کا رخ کریں اور انشاءاللہ تعالی اسلامباد پہنچ کے اسلامباد پہنچ کے ہم اس حکومت پہ حملہ کریں میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں آپ بیٹھیں گے اور یہ تمام گاڑیاں اس ٹرک کے پیچھے چلیں گی جہاں سے ٹرک نے جانا ہے کچھ گاڑیاں مجھے نظر آئیے کہ وہاں سے وہ ٹرن کر رہے ہیں برار مربانی اس ریلی کے آگے مت آئیے اسی روٹ پر رہیے جہاں سے ٹرک نے جانا ہے اگر آپ آگے جائیں گے تو ہمارا راستہ بلوک ہوگا میری تمام بولنٹیر سے گزارش ہے کہ جو گاڑیاں یہاں سے ٹرن کر کے آگے سے جانا چاہ رہی ہیں ان کو روکیں چیئر میں صاحب کے ٹرک کے پیچھے ہم نے چلنا ہے آپ تمام بائی میری بہنیں میرے بکلہ بائی کھڑے ہیں سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں پی ایسیف کے نوجوان ہیں یوتھ کے نوجوان ہیں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں اور چیئر میں صاحب کے ساتھ اسلام آباز کی طرف چلنا ہے نارا پٹو موسیقی ڈی اے سینجیز ہیں تیوی چینلز کی ان کو آگے نکالنے کی جگہ دے دیں جو ڈی اے سینجیز ہیں ان کو آگے نکالیں اور یہ جو گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں بھلا مہربانی راستہ کھولیں تاکہ ڈی اے سینجز آگے جائیں یہ دو چار گاڑیاں یہ سٹھائیں آپ یہ مجھے گاڑی نظر آ رہی ہے ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام طرح نوٹفکیشن سے باقابر رہ سکیں